ہماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم بھی بلکل خیریہ سے ہیں آپ کے لئے دعا کرتے ہیں جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں ہیپی رہیں تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ننی منی سی روکیسٹ ہے جو ہر دفعہ کرتی ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اچھے اچھے کمینٹس کریں نا کہ بندے کا ویڈیو بنانے کا دل ہی خوش ہو جائے یعنی کہ میرا جو مقصد ہے پورا ہو جو بندے کا پھر دل بھی کرتا ہے ویڈیو بنانے کا جو اچھے کمینٹس آتے ہیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا بلکل بھی نہیں بھولنا تاکہ ہماری بار وقت ویڈیو آپ لوگ کے پاس پہنچتی رہے جی شکریہ آپ لوگوں کا کرتے ہیں جی آپ لوگوں کو پھر نظر آ رہا ہوگا کہ باجی کہاں بیٹھی آپ لوگوں بتا ہاں میں یہ ہی بیٹھی ہوں جہاں ہر روز آتی ہیں تو آج میں کیمرہ ساتھ ہی لے رہی تو کل میں بزار نہیں جا پائی تھی تو مریم کی طبیعت خراب تھی تو آج میں جانے لگی ہوں بزار بلکل اکیلے مریم ساتھ نہیں ہے جی وہ گھر میں اس کے سر میں درد ہے تین چار دنوں سے ٹھیک بھی نہیں ہو رہی تو مجھے جانا ہے اکیلے ایک بچے کی چوڑیاں لے رہی تو دوسرین کہاں اب میری بھی چوڑیاں میچنگ چاہیے تو اس نے کہا تو مجھے بھی کپڑے چاہیے تو یہ ایسی فرمیش ایسی ایک ماں پوری کر سکتی ہے نہ کوئی باپ پورا کرتا ہے نہ اگلے سسرال والے پورے کرتے ہیں اگر کوئی آپ لوگوں کو خوشکسم سے کوئی ایسے سسرال والے مل جائیں کسی کی ایسی قسم ہو بھی جاتی ہے کوئی اچھے مل بھی جاتی ہے تو میری بیٹیوں میرے دیکھنے والوں ایسے سسرالوں کی قدر کرنا کیونکہ اس طرح کے سسرال والے بہت مشکل سے ملتے ہیں جو چھوٹی 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 فرمیشیں پوری کریں اکثر ویسے تو یہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے جیسے یہ مجھ سے کرواتے ہیں ماں کے جیتے جی کروان ہے جب ماں چلی جائے گی پھر چلو یاد تو کریں گے نا اب چلتے ہیں بزار جی میں فتح سے تیاری کر لیتی ہے نماز وغیرہ میں نے پڑھ لیا تو پھر میں ادھر چل کے ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بزار میں ٹھیک ہے بندے تو دیکھتے دیکھتے انہوں تو دیکھنا ہے اب کیا ہے ویڈیو تو بنانی ہے اب میرا تو مقصد ہے ویڈیو بنانا ویڈیو بنانا بری بات تو نہیں ہے تو میں ادھر چل کے پھر ویڈیو بناوں گی ٹھیک ہے جی باہت میں نے کہا ہے اچھا کھالی ہے تو میں بیٹھ بھی ہی مزار جا ہم سے کہ آپ لوگ پڑھ رہا رہا ہوں بہت شیئر کرمی ہے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے دون آپ نے آپ کے کار ہو جائے اب وہ باہت میں آپ جر کے مارٹی سے بناتی ہے اچھا یہ الحمدللہ اب میں مارٹی میں بہت رہی ہوں تو یہ میں نے خریدیاں بچوں کی پسید ہیں اور یہ دیس ہیں اور یہ مجھے پساند آئے بس میں اب یہ دس رہنے میں بزار میں بہت زیادہ گرمی ہے اور اتنا راست بھی نہیں گرمی کی وجہ تھی میں دیکھو اتنے دیپر میں آ رہے ہیں الحمدللہ اب میں کپڑے والی شاپ پہ آ گئے ہیں جس پہ پہلے بھی ایک دفعہ میں کپڑے دس پندرہ سور ٹوپس لے کے گئی تھی اب پھر میں دوبارہ کریدنے کے لیے آئیں بھائی صاحب سے کپڑے بہت اچھے بہت اچھے انار کے لیے بزار میں آئیں دی اس شاپ کا ضرور ریئر بھی بلکل مناسب ہے مقبود بھی سیل کرتی ہے ان سے سیل کرنے کے لیے لے کے جاتی ہے میرا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے ایک سور لیں چاہے پچاس لیں ان کا ریئر بلکل اقدام ہے اور مناسب بھی ہے کیونکہ اپنا بھی ٹیم بچائیں اور ان کا بھی بچائیں جو بیعت کرتے ہیں نا بعد ہی بڑھا کے پھر کام کر دیتے ہیں پھر پیچھے سے واضح لگاتے ہیں یہ ویسے نہیں ہے ان کا ریئر مناسب یہ دیکھ لیں ان کا کپڑا بہت اچھا ہے دکان کا کیا نام ہے بھائی کان بھائی فیبرکز بھائی کلی بھائی آئیں تو ان کا ویسے ضرور کہنے بہت راش ہوتا ہے آج گرمی کی وجہ سے راش نہیں ہے کیونکہ میں ادھر گرمی میں آگئی ہوں آج گرمی کے وجہ سے راش نہیں ہے کیونکہ میں دھوب میں آگئی ہوں تو ادھر دکان کے اوپر میں پرسو بھی آئی تھی چھوٹ تین چار دن پہلے بہت راشتہ تو آج راشتہ تھوڑا کام ہے کیونکہ میں دھپیار کو آگئی ہوں تو آئیں تو ادھر پر ویسے ضرور کریں فائدہ ہوگا شاب کریئے آسا جو الحمدللہ ہم نے دھوبتے والے شاپ پر آگئی ہیں مجھے دھوبتہ بھی میچنگ چاہیے تھا چھوٹے چھوٹے کام کے لیے کانے کہاں کہاں سے کہاں مجھے آنا جانا پڑتا ہے ایک چیز کہاں سے مجھتی ہے تو ایک چیز کہاں سے مجھتی ہے جہاں ہمیں جاتی ہو یہ پیچھے یہ میری ابھی میں تجھے دیکھیں اس شاپ سے میں تجھے دیکھیں بھول گیا یہ دیکھیں ابھی اس لئے پیچھلی شاپ میں میں نے شاپنگ کیا یہ بھی میرے پیچھے تیار آگئی تو یہ بھٹا مجھے یہ بھلا اچھا لگ رہا ہے یہ بھلا سیدھا اور یہ یہ اُلٹا ہے یہ سیدھا ہے ٹھیک ہے نظر آرہا اور اس کے ساتھ اچھی شاپنگ ہوگی ٹھیک ہے اچھی میچنگ ہوگی تو میں یہی اسے بھائی سے بات کر لیتی یہ کتنے میں مجھے دیتا اچھا جی اب میں آگئی ہوں لیسا والی شاپ پر تو اب یہ لیسا پسانکاری جیسے میں نے بطایا ہے کہ سوٹ جتنے کا بھی اور لیسا لگائیں گے تو وہ سوٹ کی جان بنے گی تو سوٹ کی گریس ہی لیسا سے رکھتی ہے یہ اب میں پسانکار رہی ہوں یہ دیکھیں یہ چوڑے والی چاہیے اور وائٹ کلر کی جس سوٹ جیسا بھی کلر اور سوٹ کا وائٹ کلر سوٹ کر رہیتا ہے تو میں یہ لے رہی کافی چوڑے والی اچھا ڈگائن آئے اور بھائی صاحب ہمیشہ ہمیں ریاست دیتے ہیں ہم اس لئے ان کے پاٹ آفتے ہیں یہ دیکھ لیں ان کی شکل پہ چانے ہنارکلی وزار میں مارکی کا انتصال شاپی میری مکمل ہو گئی ہے تو جیسے ہی میں آئی ہوں تو ایک گھنٹے میں میں نے اپنے سواری شاپی کمپلیٹ کار لیا اب اسے بیٹھنے ہیں دیکھیں کوئی سواری آتی ہے کہ نہیں آتی کیونکہ اس کے سواری اتنی ہے کوئی مارکی میں راش نہیں ہے تو بیٹھ گئے ہیں تو پھر چلتے ہیں گھر تو گھر چلتے پھر اب میں خطاق سیئر کرتی ہوں اچھا جی الحمدللہ اب میں آ چکی ہوں واپس اپنی شاپ پہ جہاں سے گئی تھی وہیں آ گئی ہوں جی تو تقریباً میں ایک گھنٹے میں واپس بھی آ گئی تو میں ایک گھنٹے میں یہ شاپنگ کی ہے یہ دیکھیں کتنے تیارے کلر ہیں بہت خوبصورت کلر ہیں یہ ہیں جی بٹن جسے کہتے ہیں بٹن یا بٹنوں کے یہ بٹنوں کا بھی کام کریں گے اور آپ دبٹے کی کورنر پہ لگا سکتے ہیں اور میں نے کیا 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 یہ میں نے خرید دیتے ہیں یہ بٹن اور یہ دبٹا اور ایک یہ دبٹا یہ دیکھیں چونیر سٹائل تھا ٹھیک ہو گیا اور یہ اتنی زیادہ اس شاپنگ میں ساری لیس سے ہونی جو میں میس کرنے گئی تھی یہ دبٹے کے کورنر پہ لگنی ہے جی دیکھیں نظر آ رہا ہے یہ بھی بھائی صاحب نے بہت رہاستے دیئے اور یہ لٹکن والی ہے جی ہرانٹو بیک کی ہے نظر آ رہا ہے یہ جو بھائی صاحب نے بہت رہاستے دیئے اور یہ بھی لیس ہے اس کی اوپر سے لگنی آٹ لائن نہیں اس کی ہوگی جی اور یہ بھی لیس ہے یہ کتنی لیس سے ہوں میں بتاتی ہوں کس ریٹ میں آئیں اور یہ بھی جوائن لیس ہے اور یہ بھی لیس ہے جی دیکھیں یہ کتنی لمبی چوڑی ہے یہ نیٹ کی ہے یہ بھی کافی خوبصورت ہے اور ایک اور بٹن لیئے میں نے آپ لوگوں کو کافی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی خوبصورت ہے نا جمو کا سٹائل میں آ مزہ کیا یہ بھی نئی ورائٹی آئی تھی انڈیا سٹائل کی یہ بھی میں نے لیا اور یہ اتنی لیس سے میں نے پڑا کتنے میں لیئے ہاں بتا دوں نہیں آپ بھی بتانا کتنے میں لیئے لیس سے تو میں نے ساری دکھا دیا آپ لوگ بتانا یہ کتنے میں ہوگی کیونکہ کچھ آپ بھی کر لیا کریں سارا میں نے کرنا سارا میں نے بتانا پھر میرا بچے کہتے ہیں ممہ آپ ریٹ کیوں بتاتی ہو جی میں نے نہیں بتانا ٹھیک ہے تو اب میں بس تھوڑی دیر اب ادھر ہوں سارا کوئی سمیر سمور کے کھانا وغیرہ کھا لیتی ہوں کیونکہ میں کھا کے نہیں گئی تھی تو پھر چلتے ہیں گھر گھر چلتے ہیں پھر اگلا بلوگ بنائیں گے